بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے میری ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگ رہے ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہمیں چھے کے لے چاہیے درمیانے سائز کے چھے کے لے میں نے لے لیا ان کو میں نے فریز کر لیا رات کو میں نے ان کو رکھا تھا فریز ہونے اس لیے میں نے فریز کیے کیونکہ ہمیں بہت گوئی اور مویسٹ بنانا بریٹ چاہیے بہت سوفٹ ٹیکسچر کی تو اگر ہم مارکیٹ سے لائے وے فریش کلوں سے اس کو بنائیں گے تو اس کا وہ ریزرٹ ہمیں نہیں ملے گا جو کہ ہم چاہتے ہیں اس لئے میں نے رات کو ان کو فریز کر دیا اب پندرہ بیس منٹ پہلے میں نے ان کو نکالا اب میں ان کو چھیل کے ان کو کانٹے کے ساتھ میش کروں گی اور اس کے بعد میں اس ریسیپ کے لئے ان کو یوز کروں گی اس کے علاوہ ہمیں 200 گرام کے قریب میدہ چاہیے جو کہ دو کپ بلکل لیوڈ اگر آپ کپس کے حساب سے دیکھیں گے تو لیوڈ دو کپ ہم میدہ لیں گے اس کے علاوہ ایک کپ ہم چینی لیں گے دو کھانے کے چمچ ہم شہر لیں گے یہ جو پاوڈر ہے یہ کوکونٹ ملک پاوڈر ہے یہ دو کھانے کے چمچ میں نے لیے بھرے ہوئے دو کھانے کے چمچ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ 1 فورت کپ براؤن شگر ہے 3 فورت کپ ہمارے پاس آئل ہے آدھا کپ ہمارے پاس دہی ہے دو انڈے ہیں 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1.5 ٹی سپون سینیمن پاوڈر 1.5 ٹی سپون سالٹ ہے اور 1.5 ٹی سپون ہی ہمارے پاس بیکنگ پاوڈر ہے بنیلا ایسنس ہم یوز کریں گے 1 ٹی سپون یہ ہمارے تمام انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنا پین تیار کرنا ہے پین تیار کرنے کے لئے میں تھوڑا سا اس میں آئل گریز کروں گی میں نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کو میں نے برچ سے دکھیں یہ چاروں طرف اور اس کی بیس میں میچے باٹم میں اور میں چاروں طرف اس کی نا یہ میں گریز کر لوں گی گریز کرنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو یہاں اس سٹیج پہ آپ میدہ بھی چھڑک سکتے ہیں ایک سٹیپ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں چانسیز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا کیک میچے لگ جائے تو پھر جب آپ نکالیں گے تو اس کے ٹھوٹنے کے چانسیز ہوتے ہیں اس سے بچانے کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں بٹر پیپر لیں گے یہ بٹر پیپر لے کے اس طرح سے ہم اس کو اندرز لگا دیں گے بٹر پیپر کو اس سے ایک تو ہمارا کیک جو ہے جب نکالیں گے تو وہ نکالتے ہیں اور پھر خراب نہیں ہوگا نکالنا بھی بہت ایزی ہوتا ہے کیک سے وہ آپ لگا لیجئے اس طرح سے اس کو آپ لگا لیجئے اب تھوڑا سا میں آئیس پریس کے اوپر ڈالوں گی بھر کوئی تھوڑا سا یہ ڈال کے پھر میں اس کو گریز کر لوں گی یہ ہمارا پین جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اچھے سے آپ اس کو گریز کر لیں تاکہ آپ کا جو بیٹر ہے جب ڈالیں اور اس کے بعد کھونے کے بعد وہ اس پین کے ساتھ چپکے نہیں آسانی سے چھوٹ جائے یہ ہمارا پین ریڈی ہو گیا اس کو ہم سائیڈ پر رب دیں گے اب میں اپنے بناناس کو چھیلوں گی اور ان کو چھیل کے میں ان کو میش کروں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس ڈیپ کیا کرنا ہے میں نے اپنے بناناس کو میش کر لیا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ بھی ان کو میش کر لیجئے گا اس کے بعد میں اپنے جو انڈے ہیں ان کو ایک ایک کر کے توڑوں گی اپنے بول میں ڈالوں گی ایک ایک کر کے توڑنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک کے بعد جو دوسرا ڈال ہم توڑنے والے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمیں اگیا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک ایک کر کے توڑیں اچھی بات ہے ہمارا جو میٹریل ہے وہ بیسٹ نہیں ہوگا اس کے بعد میں اس میں شوگر ایڈ کروں گی براؤن شوگر چلی گئی ایک سے دو منٹ اس کو میں بیٹ کروں گی تاکہ چینی اور انڈے کا مکسر اچھی طرح سے مکسر اچھی طرح سے لائٹ اور فلفی ہو جائے اس کے بعد میں دکھاتی ہوں ایک سے دو منٹ میں نے جب بیٹر کو چلایا صرف انڈے اور چینی کا یہ مکسر ہے اس میں میں نے چلایا تو دیکھئے اس کا ٹیکسٹر کیسا ہو گیا بلکل آپ کا بھی اسی طرح سے فلفی ہو جانا چاہیے انڈے اور چینی کو مکسر کرنے کے بعد آپ کا بیٹر بلکل ایسا ہو جانا چاہیے جب آپ یہ دیکھیں اٹھائیں گے تو یہ ریبن سے بن دیں یہ آپ کا اس کا مطلب ہے یہ چینی اور انڈے کا بیٹر جانا وہ اب ریڈی ہے اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اویل ڈالیں گے اور بیٹر کو چلاتے رہیں گے ساتھ ساتھ ڈالیں گے comer atして ligger ٹ civ ڈال نے sends76öff x ڈالیں گے ڈالیں گے ایسات کیا ٹیٹر ڈالیں گے Profいます 入К ڈالیں گے میری ٹپس اور جو میں بتاتی ہوں آپ کو سارے اس میں ٹرکس آپ ان کو ضرور فالو کیا کریں میری ڈیسپی کو بلکل اینڈ تک اچھی طرح سے دیکھا کریں آپ کو کوئی چیز اگر میس اس میں سے ہو جاتی ہے تو اس کا وہ ریزرٹ نہیں ملے گا جو کہ میں آپ کو لاسٹ پر دکھاتی ہوں اس لئے آپ غور سے میری ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھا کیجئے بگنرز کے لئے خاص طور پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میری ٹپس کو فالو کریں ایسے اس نے اس طرح سے ملے ایسے کی دیکھوٹ کرو مادے کو پہلے سے ہی چاند کر رکھا ہوا تھا اس میں میں نے تمام چیزیں مکس کر دی اپنی ڈرائے ایک سے دو دفاق مادے کو چاند لیں اس سے آپ کا جو کیک یا جو بھی آپ کچھ بھی آپ بنائیں گے تو اس کا رزلٹ بڑا اچھا آفتا ہے اس کو میں نے پہلے ہی چاند کر رکھا ہوا تھا اب میں نے یہ تمام چیزیں اس کے اندر مکس کر دی یہ ہمارے ڈرائے ڈرائی ڈیڈیئنٹس ریڈی ہو گئے یہ میں نے جو کوکناٹ ملک تھا پاؤڈر یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا یہ ہمارے ڈرائے ڈیڈیئنٹس سارے مکس ہو گئے اس کے بعد اب میں اس میں اپنے جو جو میشڈ بنانا تھے یہ ایڈ کر رہی ہوں اس کی چیز کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے اچھے طریقے سے اس کو آپ صاف کر لیجئے اور اس میں ڈال دیجئے یہ ہو گئے اس کے بعد یہ میلی حاف کپ یوگرٹ کی یہ میں اس میں ایڈ کر لی ہوں اب آپ نے بیٹر نہیں چلانا آپ نے ہینڈ ویسٹ کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اپنی چیزوں کو مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس کو بیٹر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹر ہو کا تو ہی آپ یہ بنانا بریٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کو بیٹر کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں یہ شہد دو چمچ یہ ایڈ کر رہی ہوں یہ ہمارا بانیلا essence ہے یہ بنیلا confess اس میں ایڈ کروں گا اب اس میں ہمارا چلا گیا اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ایڈ کروں گی ایک دم سے نہیں کوئی بھی چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ میدہ ایڈ کریں گے اور اس طرح سے اس کے اندر آپ مکس کرتے جائیں گے میدہ ایڈ کروں گی اور میں اپنا بیٹر ریڈ کر لوں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکسٹ ہم نے کس طرح سے اس کو بیک کر لیا میدہ کو میں نے اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا فول کر کے میں نے اس کو ریڈی کر لیا ہے میدہ کو اس میں اب ہامی سے اپنے یہ لوفٹن ہے جو کہ ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس میں میں اس کو ڈالوں گی یہ ریسپی نہ صرف آپ کی ٹری ٹرولی کے لیے اچھی ہے روزمرا یوز میں بچے بہت شوق سے یہ بریڈ کھاتے ہیں بلکہ آپ بچوں کے لنچ باکس کے لیے اگر چاہیں تو کپکیکس وغیرہ کی شکل میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں بنا کے ان کو آپ لنچ باکس میں بھی رکھ کے لے سکتے ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں بچے اس کو بہت مزے سے کھاتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے گھر میں تو یہ ریسپی بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے سالوں سے میں یہ بنا رہی ہوں اور میں آپ سے اسی لیے شیئر کرتی ہوں کہ مجھے یہ ریسپی جو ریسپیز مجھے اچھی لگتی ہیں میں آپ سے صرف وہی ریسپیز شیئر کرتی ہوں دیکھیں بہت تقریباً میں اس کو اتنا فل کیا اب اس کے بعد میں آپ نے جو کپکیکس ہیں ان کو فل کروں گی میں نے کپکیک کا پری تھا اس میں میں نے یہ لائنرز لگا دی ہے اب اس میں میں فل کروں گی اس ریسپی سے آپ کپکیکس بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح سے ان کو اوان کی طرف لے کر جاؤں گی میرا یہ لوگ ٹین بھی ریڈی ہے میں نے یہ اپنے کپکیکس کے جو کپکیکس کا ٹری تھا اس کو بھی میں نے ریڈی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف ہاف ہاف ان کے اندر فلنگ کی ہے کیونکہ پھر وہ آپ کے کپکیکس اچھی طرح سے جب بیک ہوں گے تو ان کی جو اوپر سے ڈونس ہی بنتی ہے بہت پیاری سے ان کی شیپ بنتی ہے وہ نہیں بن پائے گی وہ پھیل کے باہر نکل آئیں گے وہ آپ کے کپکیکس دیکھنے میں اچھے نہیں لگیں گے اس لئے آپ نے ان کو صرف ہاف ہی فل کرنا ہے اور آپ کا جو لوگ ٹین ہے وہ بھی میں نے تقریبا کم ہی ہے جو میں نے فل کیا ہوا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجے اس طرح سے آپ فل کریں گے اس کے بعد اپنے اون میں جو کہ میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لئے اس کو میں نے آن کیا ہوا تھا پریریٹیڈ اون میں میں اس کو رکھنے جا رہی ہوں جانے سے پہلے اون کی طرف جانے سے پہلے میں یہ گلوز اپنے ہاتھوں میں پہن لوں گی تاکہ میرے ہاتھ جو ہیں وہ جلیں نہیں سیف رہیں آپ بھی جب بھی کوئی اون سے ریلیٹیڈ کام کریں تو اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو پہلے ہی گلوز سے محفوظ کر لیں جی بیوز یہ میرا ون سیمیٹی پائی ڈگری پہ میں نے اپنا اون پری ہیٹ کیا ہوا تھا اب میں اس کی سینٹر والی شل کے اوپر جو میرا لفٹن ہے اس کو میں نے رکھ دیا بیک ہونے کے لئے بندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو میں بیک ہونے کے لئے اس میں چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں چیک کروں گی اگر میری ٹوٹ پک کلین نکلاتی ہے تو پھر میری جو بریڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پچیس سے تیس منٹ تھنڈا ہونے کے بعد میں نے بنانا بریڈ کو ٹین میں سے نکالا اور اس کے بعد میں نے اس کے سلائسز کاٹ لیے مویسٹ گوئی فل آف لیورز بنانا بریڈ ریڈی ہے آپ بھی اسی طرح اس کو تھنڈا کرنے کے بعد سلائسز میں کٹ کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو میری تمام نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے گا تینک یو